بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہلکے سبز رنگ کا ہلکا میٹھا بھل امرود اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے چاہے کچل کر کھائیں ثابت یا شربت بنا کر ہر حالت میں اچھا لگتا ہے بچے اور بڑے اسے نمک مچ لگا کر خوب مزے سے کھاتے ہیں اور اس کی مہک اور خوشبو بھی دل کو فرد دینے کا باعث بنتی ہے امرود کی عالی قسم عالی آباد بھارت میں ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی عام طور پر میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق بہتر امرود وہ ہے جو خوشبودار ہلکا پیلا سفید اور نارم ہو لیکن فوائد کے لحاظ سے امرود کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک سخت کچھا گلابی جس کے اندر تورشی ہو ازلاتی ایسابی سرد خوشک تاثیر رکھتا ہے نمبر دو سفید زرد یشینی امرود یہ دوسری قسم ہے پہلے ہم قسم اول کے فوائد بیان کریں گے پھر قسم دھوم کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں پہلی قسم کے فوائد جانیے زکام اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ زکام میں فائدہ دیتا ہے اس قسم کے امرود زکام کا بہترین علاج ہوتا ہے اگر مریض کا بلغم پک کر نہیں نکلتا گلے میں خاراش اور پانی بیتا ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے یہ بلغم کو خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ٹانسلز جب گلے کی غدود متورم ہو جائیں اور نکلنے میں مشکل ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں امرود کو راک یا بھوبل میں دبا کر رکھیں جب پک جائے تو صاف کر کے کاٹ کر نیم گرم کھلائیں اس سے گلے کا ورم کم ہو جاتا ہے اور بلغم پک کر نکلتا ہے اگر یہی ترکی بچوں کی خانسی کے لئے استعمال کرائی جائے تو بچوں کی خانسی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اسحال درینہ ایک حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک مریض مطب میں درینہ اسحال کی شکایت لے کر آئے ان کو اسحال کے دورے پڑھتے تھے کھانا کھانے کے فوراں بعد اسحال کی شکایت تھی جگہ جگہ علاج کراکت تھک گئے اور مزید علاج سے گھبراتے تھے بندہ نے امرود کھانے کا مشورہ دیا کچھ عصہ کے بعد ملے بہت خوش تھے اس طرح ایک مریض کو امرود کی چھال کچل کر رات کو پانی میں بھگونے کو کہا کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا کہ استعمال کے بعد فوائد ملحوظ کریں یعنی امرود کی چھال رات کو کھوٹ کر بھگو دیں صبح نے ہارمو وہی پانی پی لیں اور گزاں میں اجڑی کھائیں مزمن ہاتھ پرانے اور گرم اسحال کے لئے انتہائی مفید ہے اب امرود کی قسم دوم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ قسم ہما صرف کامل ہے حسابی غدی تاثیر رکھتا ہے اس کا ذائقہ شیری ہوتا ہے دائمی قبض ایک صاحب علاج کی گھر سے آئے اور دائمی قبض کی شکایت کی حکیم صاحب نے عدویات کے ساتھ امرود کا کہا انہوں نے عدویات ختم کر کے صرف امرود کھانے شروع کر دئیے اور دائمی قبض سے نجات مل گئی کہنے لگے کہ آپ نے خوب مزیدار علاج بتایا آنتوں کی خوشکی اکثر مریض میدے اور آنتوں کی خوشکی کی شکایت کرتے ہیں ایسے مریضوں کو جب امرود بتائے تو حیرت انگیز طریقے سے ان کی خوشکی کا اضالہ ہوا پر مزید یہ کہ اس خوشکی کی وجہ سے دیگر اثرات بھی بددریج ختم ہوتے گئے پشاپ کی تکلیف جب گرمی اور خوشکی کی وجہ سے پشاپ کی نالیاں تنگ متورم یا خوشک ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں جب ہم نے مریضوں کو امرود کھانا کھانے کے بعد استعمال کرائے وہ تمام علامات جو کہ پشاپ کی تکلیف کی صورت میں لاحق ہوتی تھی ختم ہو گئیں اور پشاپ کا کترہ کترہ آنا رک جانا وغیرہ تکلیف کا آسانی سے آزالہ ہو گیا بواسیر اب تک جتنے بھی مریض حکیم صاحب کے پاس آئے ہیں سبی کو امرود کھانے کو کہا جب بھی کسی نے امرود استعمال کیا خوب فائدہ ہوا بواسیر چاہے خونی ہو یا بادی امرود اسے رفع کر دیتا ہے اس سے قبض اور خشکی رفع ہو جاتی ہے مزید یہ کہ تضابیت کے لئے بہت مفید ہے گلے کا کینسر ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ ایک مریض کو نگلنے میں تکلیف ہوتی تھی اور غزا کے نگلنے میں بہت دکت ہوتی راکٹروں نے گلے کے کینسر کا علاج کیا لیکن آفاقہ نہیں تھا ایک دن دعوت میں امرود کھا لیا کچھ آفاقہ ہوا اور دوسرے دن اور کھائے اسے مزید فائدہ ہوا اب تو انہوں نے اس علاج کو چھوڑ کر مسلسل امرود کھانے شروع کر دیئے کیونکہ ان کو وہ قیفیت سودا کی خلق کی وجہ سے تھا اس لئے آفاقہ ہو گیا امرود کے پتوں کی کرشمہ سازیاں امرود کے پتے لے کر کوسے میں بند کر کے جلالیں اور رہ کر لیں پھر یہی راک باریک پیس کر محفوظہ کھیں ہر قسم کی خانسی کا لجواب علاج ہے مسوروں کا علاج اگر مسورے متورم ہوں خون بیتا ہو اور دانتوں میں درد ہوتا ہو اس کے پتوں کو پانی میں عبال کر اس پانی سے کلیاں کریں اور اگر اس کے پتوں کو جلا کر اس کی راک دانتوں پر ملیں تو بھی مفید ہے تناؤ کم کرتا ہے امرود میں موجود میگنیشیم مسلس اور حساب کو پرسکون کرتا ہے لہٰذا دن بھر کے کاموں کے بعد اسے کھانے سے مسلس کو سکون ملتا ہے دینی تناؤ کم ہوتا ہے جبکہ جسمانی طوانائی بڑھتی ہے امرود دماغی پھل ہے اس پھل میں ویٹائمن بی تری اور بی سکس بھی موجود ہے جو کہ دماغ کی جانب خون کی فرامی کو بہتر کرتے ہیں اور ذہنی افعال کو تحریک دینے کے ساتھ احساب کو بھی سکون پہنچاتے ہیں موٹاپے سے تحفظ دیتا ہے اگر آپ جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دیں جس سے آپ کو اپنی غزہ میں پروٹینز ویٹائمنز اور فائبر میں کمی نہیں لانا پڑے گی جو کہ اس پھل میں موجود ہے جبکہ یہ میٹابولزم کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہاں اسے کھانے سے جل پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے جھوریوں سے بچاتا ہے ویٹائمن اے ویٹائمن سی اور انٹی آکسیڈنس جیسے کروٹین اور لائکوپین کی وجہ سے امرود جل کو جھوریوں سے بچاتا ہے یعنی ایک امرود روزانہ کھانا جھوریوں کو کافی عرصے تک دور رکھتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سے بیج موجود ہوتے ہیں جو نہائی سخت ہوتے ہیں لیکن بیرونی پرت چھلکے سے معروم ہوتی ہے اس لیے اسے چبا کر خالی سالت میں ہی نگلا جاتا ہے یہ قبض کشا ہوتا ہے اور پیٹ کے امراض کے لیے سود مند ہوتا ہے یہ ہلکے سبز رنگ کا نرم پھال ہوتا ہے اس کا اندرونی حصہ سفید ہوتا ہے جسے گودہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ امرود اگر کچھا کھایا جائے تو مفید ہوتا ہے امرود کی ایک خاص قسم کا گودہ ہلکے گلابی رنگ کا بھی ہوتا ہے مہرین طب کے مطابق یہ شگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر فائدہ ماند ہے امرود کھانے سے بلڈ شگر کا لیول نہیں بڑھتا فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے امرود شگر کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ شگر کی سطح کو ریگولیٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ امرود سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے جو کہ عمومی طور پر شگر کے مریضوں کو ہوتی ہے امرود میں گلاسمک انڈیکس کی کمی ہوتی ہے جس کی مدد سے شگر کے مریض بار بار بھوک میں آسانی سے کھا سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق امرود جسم کی شگر کو جذب کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اور دوپیر کی خوراک کے لیے محصر ہے امرود میں ویٹائمن سی، لائکوپین اور انٹی آکسیڈنٹس کا زخیرہ ہوتا ہے اس میں دیگر پھلوں، مثال کے طور پر سیب، سنترہ اور انگور وغیرہ کے مقابلے میں بہت کم شگر پائی جاتی ہے ہیدراباد دکن میں، قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں حال ہی میں چودہ تازہ پھلوں پر اس حوالے سے کی گئی ریسل سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ مرود میں انٹی آکسیڈنٹس کی خوبیاں دوسرے تمام پھلوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں انٹی آکسیڈنٹس وہ گزائیت بخش اجزاء ہیں جو خلیات کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں خلیات کے تباہ ہونے پر جلد بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہے جلد پر جھوریاں اور شکنے نمدار ہونے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے سرطانی خلیات بھی بنتے ہیں جو نہائیت تباہ کن اور مذر اثرات کے حامل ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتے ہیں جو ان نقصانات اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں اس جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امرود کو بھارت میں غریبوں کا پھل کہا جاتا ہے دیگر پھلوں مثلا انار، کیلہ، آم، سیب، آلوچہ اور انگور کے مقابلے میں امرود کہیں زیادہ انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور پھل ہے سو گرام امرود میں پانسو میلی گرام انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جبکہ اتنی ہی مقدار میں آلوچہ میں تین سو تیس میلی گرام سیب اور انار میں ایک سو پینٹس میلی گرام اور کیلے میں صرف تیس میلی گرام انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں گر ملکوں کا سیب کہلائے جانے والے اس پھل میں حیران کن طور پر ویٹائمن سی کی مقدار بھی دیگر پھلوں سے زیادہ پائی گئی ہے امرود میں ویٹائمن سی کی مقدار دو سو بارہ میلی گرام ہوتی ہے جبکہ ویٹائمن سی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور پھال نارنگی یا کنوں میں فی سو گرام ویٹائمن سی کی مقدار صرف چالیس میلی گرام ہوتی ہے اگر نوے گرام وزنی امرود کھا لیا جائے تو ویٹائمن سی کی یومیا ضرورت پوری کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ ویٹائمن سی پٹھوں میں پائی جانے والی اہم پروٹین کولاجن کی پیداوار کے علاوہ جلد اور بافتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے ویٹائمن سی وہ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو بیماریوں سے بچانے والے نظام کو طاقتور بناتا ہے اور کنسر اور امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے تاہم اگر امرود زیادہ پک جائے تو اس میں ویٹائمن سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے امرود میں نیاسین اور پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتے ہیں امرود کے گودے اور اس کے بیج میں پریکٹن کی صورت میں حلپذی اور غیر حلپذی رشے ہوتے ہیں جن سے کالسٹول کی سطح کو کم رکھنے میں مدد ملتی ہے امرود کے بیج سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جس میں آئیوڈین ہوتا ہے اور یہ طبی نکتہ نظر سے بہت مفید ہے امرود میں ویٹائمن اے یا کیروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن دیگر مادنیات بشمول فاسفورس اور کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں اچھی طرح پکا ہوا امرود قبض دور کرنے میں نمائع کردار ادا کرتا ہے تو بھائیو بہنو اور دوستو یہ تھے امرود کے فوائد یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ان کی جتنی بھی تعریف کریں ہم ان کے جتنے بھی فوائد گنیں ہم ان کا جتنا بھی شکر بجا لیں وہ کم ہے اسی لئے قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَابِ اَيِّعَا لَا اِرَبِّكُمَا اَتُقَذِّبَانَ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جب تک ممکن ہے جب تک آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ دعائیوں کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اور آپ کا جسم انہی طاقتوار اشیاء سے صحت ماند رہے جزاک اللہ تو دوستے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمیٹس میں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا